ایک ریاست کے بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ کل صبح جب میرے محل کا مرکزی دروازہ کھولا جائے گا تب جس شخص نے بھی محل میں جس چیز کو ہاتھ لگا دیا وہ چیز اس کی ہو جائے گی اس اعلان کو سن کر سب لوگ اپس میں بات کرنے لگے کہ میں تو سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا کچھ لوگ کہنے لگے میں تو سونے کو ہاتھ لگاؤں گا کچھ لوگ چاندی کو تو کچھ لوگ قیمتی زیورات کو کچھ لوگ گھوڑوں کو تو کچھ لوگ ہاتھی کچھ لوگ دو دینے والی گائیں کو ہاتھ لگانے کی باتیں کر رہے تھے جب صبح محل کا مرکزی دروازہ کھلا وہ سب لوگ اپنی اپنی من پسند چیزوں کے لیے دوڑے سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ پہلے میں اپنی من پسند چیز کو ہاتھ لگا تو تاکہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے بادشاہ اپنی جگہ پر بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا اور اپنے آس پاس ہو رہی بھاگ دوڑ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اسی وقت اس بھیڑ میں سے ایک شخص بادشاہ کی طرف بڑھنے لگا اور ایسے ایسا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس نے بادشاہ کو چھو لیا بادشاہ کو ہاتھ لگاتے ہی بادشاہ اس کا ہو گیا اور بادشاہ کی ہاتھ چیز بھی اس کی ہو گئی جس طرح بادشاہ نے ان لوگوں کو موقع دیا اور ان لوگوں نے غلط کیا ٹھیک اسی طرح ساری دنیا کا مالک بھی ہم سب کو ہر روز موقع دیتا ہے لیکن افسوس ہم لوگ بھی ہر روز غلطیاں کرتے ہیں ہم اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی دنیا کی چیزوں کی عرضو کرتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیوں نہ دنیا کے بنانے والے مالک کو پا لیا جائے اگر مالک ہمارا ہو گیا تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز بھی ہماری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب خدمت میں آزر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ